کیا دوستو سچ میں تاج محل کے مکھے ہول میں ایک چھوٹا سا چھید ہے دوستو آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ تاج محل میں ایک چھید ہے اور دوستو اس چھید کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ تاج محل کے نیرمان کے سمیں کاریگروں نے یہ چھید جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ اس سے پانی ٹپکے اور اس میں دوست آ جائے کاریگر ایسا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ تاج محل نیرمان کے بعد سا جہانے انہیں الگ کر دے گا کیا دوستو اس میں کتنا سچائی ہے کیا یا صحیح ہے کیا یا پواہ پھیلا ہوا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری سچائی بتائیں گے ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا دوستو بات جب بھی آگرہ سہر کی ہوتی ہے لوگوں کے جہان میں تاج محل کا نام جرور آتا ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اس خوبصورت نسانی کو بنانے میں کئی سال اور بہت سارے پیسے لگے تھے لیکن جب تاج محل بن کر تیار ہوا تو دنیا دیکھتی رہ گئی دوستو تاج محل کا ایک دوسرا سچ بھی ہے جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں ویسے تو اتحاس کے پنوں میں ساتھ جہاں کے تاج محل کو لے کر کئی باتیں لکھی گئی ہے اور انہی میں سے ایک سچ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کئی بار لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تاج محل میں چھید ہے چھوٹا سا دکھنے بالا یہ چھید ممتاج کے مقبارے کے ٹھیک اوپر بنا ہوا ہے دوستو یہ بات کہیں سے بھی سچ ثابت نہیں کیا جا سکتی ہے جانکاروں کی مطابق بارس کے دوران تاج محل کی چھت سے پانی چھید کی وجہ سے نہیں نکلتا ہے اس کا قارن سواسن ہے جس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ چھید سے پانی نکل رہا ہے یعنی ہماری جانچ کے انصار یہ صرف ایک اپوا پھیلا ہوا ہے تاج محل میں کوئی چھید نہیں ہے دوستو آپ بھی تھوڑا دماغ لگا کر سوچ سکتے ہیں کہ اتنا سندہ تاج محل بنانے بالا ایک چھید کیوں چھوڑے گا تو دوستو امید کرتے ہیں یا چھوٹی سی جانکاری آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمیشہ رہیس بڑی جانکاری کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا